مجاہدین وہاں جاتے ہیں ان کی خاطر لڑتے ہیں اور یہ بہتر بات ہے مجاہدین وہاں جا کر لڑتے ہیں میرے بھائی وہاں جا کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہاں لڑنا جہاد بنتا ہے مسلمان کا حق بنتا ہے مسلمان کا 70 سال میں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا خون بھی دیں گے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون بھی دیں گے شائنہ کے بھی کچھ مسلمان ہیں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیونی ہم بولتے ہیں ہم نے پرسنل ہی ہے ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے لیے آئی تک تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں بچے کے کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے وہ تو ہمائی سے کہتے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں ہم کشمیر پہ ہمارا ہے ہمارا کشمیریوں سے محبت ہے میں لوگ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں ایسے تو دلی والوں سے اگر مجھے محبت یا کل کو کوئی ہمارا وزیراعظم اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے دلی کے لوگوں سے بڑی محبت ہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ دلی بھی پاکستانیات پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے کوئی وجہ ایک بتائیں نا کشمیر ہے ہی پاکستان کا تو اس کی وجہ کیا ہے نہیں مطلب دیکھیں وہ کشمیر انٹرنیشنل جو ان سے فارم پر یہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل فارم پر کہ کشمیر کے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کشمیر کا لوگ فیصلہ کرے تو کشمیر کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کشمیر کس کا حصہ پاکستان کا حصہ آنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا حصہ ہی ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کشمیر کو لے کے رہیں گے اور کشمیر کے لیے ہم اپنے خون بھی دیں گے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون بھی دیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم کشمیر کشمیر کی بات کرتے ہیں پچھتر سالوں میں آج تک پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کی ہے پاکستان اگر صحیح طریقے سے قدم اٹھائے اور کشمیر کو ایمانداری سے اس کا فکر کام کرے تو کشمیر جلدی آزاد ہو جائے کیا کہ آج تک پچھتر سال میں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا میں ان سے بہت پیار ہے آج تک ہم نے ان کے لیے کیا 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 اگر کرتے تو کشمیر نہیں نہیں اس لیے کرتے نہیں تو میں یہ ہی کہہ رہا ہوں پھر کس مو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا نا ہم ان کی کوئی فکر کرتے ہیں نا ان کے لیے کچھ اس ہمارے سے بہتر تو پھر انڈیا نہیں ہے جو ان کے لیے پروڈجیکٹس لا رہا ہے فکر انڈیا کے بڑے کرتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ چور ہیں جو بھی جاتا ہے ملک کو لوٹتا ہے چور ہیں زلیل ہیں کمینے سب لوگوں کو جو بیکاری بنا دیئے السلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام حاجی جعوید عرف حاجی صاحب کیا کرتے ہیں میں خطاتی کا کام کرتا ہوں جی لکھتے ہیں ہاں جی میراج کا سوال یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہونا چاہیے یہ انڈیا کا ہونا چاہیے انشاءاللہ کیوں نہیں پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کا ہی ہونا چاہیے پاکستان کا حصہ ہے تو پھر پاکستان نے 75 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا ہے بہت قربانیاں دیئے ہیں کیا قربانیاں دیئے ہیں کیا 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 ۔کھانے کو دوں گا اگر میں کسی کو سہولیات دوں گا بجلی دوں گا نیٹ دوں گا انہیں جاب دوں گا تو ہی میرا فائدہ ہوگا نا تو وہ پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے جی مجاہدین وہاں جاتے ہیں ان کی خاطر لڑتے ہیں اور یہ بہتر بات ہے مجاہدین وہاں جا کر لڑتے ہیں میرے بھائی وہاں جا کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہاں لڑنا جہاد بنتا ہے مسلمان کا حق بنتا ہے مسلمان کا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کہا پوچھا جائے کسی پاکستانی سے کہ کشمیر کیوں پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے اس کی کیا ریزن ہوگی دیکھیں جواب تو دینا پڑتا ہے نا لیٹس فول کوئی ہم سے پوچھ ہی لیتا ہے کوئی انڈین پوچھ لیتا ہے کہ کشمیر کیوں پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے الحمدللہ وہ مسلمان ہیں مسلمان بھائی ہیں ہمارا ان سے مسلمان کلمے کا تلق ہے ایسے تو انڈیا کے اور بھی بڑے حصے ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں پھر وہ بھی پاکستان کا حصہ ہو جائے نہیں یہ بات نہیں ہے وہ پاکستان کی دھڑکن ہے وہ کشمیر ریزن بتائیں نا دھڑکن سے ایسے تو میں کہہ دوں جی دلی مجھے بہت پسند ہے تو دلی پاکستان کا ہونا چاہیے تو ایسے تو نہیں ہوگا نہیں کشمیریوں سے محبت ہے میں لوگ ان لوگوں سے وہ ہی کہہ رہا ہوں ایسے تو دلی والوں سے اگر مجھے محبت یا کل کو کوئی ہمارا وزیراعظم اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے دلی کے لوگوں سے بڑی محبت ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دلی بھی پاکستان کا اصابہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ پوری عوام کو محبت ہے ان سے پورے مسلمان ملکوں کو صرف آپ کو لگتا ہے محبت کی بنا پہ کشمیر ہمارا ہونا چاہیے ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں ہمارا ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ریزن کیا ہے وہ کشمیریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کو ظلم صدق کیا جا رہا ہے اس کی بنا پہ ہم مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے چینہ کے بھی کچھ مسلمان ہیں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیوں نہیں ہم بولتے ہیں چینہ کے جو ہے مسلمان پریشان آپ کو پتہ ہے اس بات نہیں مجھے اس چیز کا پتہ نہیں وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہے ہائی لائٹ کیا نہیں نا جاتا اس لیے نہیں جاتا وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہے جو ہمارے ہائی لائٹ ہیں ہم ان لوگوں سے دیکھ کر ہم ہمارا دل خون کے حصور ہوتا ہے بہت شکریہ جی السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرا نام بھائی جی کاشی بھائی جی کاشی جی جی کیا کرتے ہیں میں بھائی جی بزنس کرتا ہوں سبردست میرا آج کا سوال یہ ہے کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر پاکستان کا ہے تو آج تک پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے مجھے ذرا بتائیں بھائی جی رہاں کا دیکھا جائے تو ایزا پاکستانی میں اس بات کو کنفرم کرتا ہوں کہ ہم نے ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے لیے آج تک پھر کس بات پہ ہم یہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کشمیر میں کشمیر کو چاہیے کشمیر کو انڈی پینڈر چھوڑ دے کشمیر والوں کو فیضلہ کرنا چاہیے کہ وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ بات وہ ایک لیدہ ایشو ہے کہ کشمیر کو کہاں جانا چاہیے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں پاکستانی تو پاکستان کس بیس پہ دعویٰ کرتے ہیں آپ چلیں یہی بتا دیں کس بیس پہ دعویٰ اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شروع سے کشمیر ہمارے ساتھ تھا کشمیر کو ہم سے چھین لیا گیا کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایفرڈ کریں عالمی سطح پہ بھی ایفرڈ کریں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاقرات سے حال کی جاتے ہیں اگر مذاقرات نہیں ہوتے تو ہمیں کشمیر اگر لینا ہی ہے تو ہم دوسرے ملکوں کی طرح اگر اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہی حق اپنا لڑکے حاصل کریں جنگ کر کے حاصل کریں اس کے بغیر بات چیزیں کشمیر ہمیں نہیں مل سکتا وہ سار زندگی نہیں ملے نہیں مل سکتا چلے آپ نے حد کہا کہ ہم نے کشمیر کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا تو پھر کیا کشمیر کی وہاں ہمارے ساتھ آنا چاہے گی اگر کمپیریزن کیا جائے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کا اور جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے اس کا آپ وہاں کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں وہاں پہ ٹرین کی پٹریاں بیچ رہی ہیں وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں اور پاکستان کی کشمیر کی اگر بات کی جائے جو پاکستان کے پاس ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے تو پھر کیا پاکستان یا انڈیا کا کشمیر یہ چاہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے جی میں تو اس بات کو یہ ہوں گا کہ آپ کو کہ جو کشمیر ہے ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر ہمارے ساتھ ملے ٹھیک ہے لیکن کشمیر کو اپنے طریقے سے رہنے کی آزادی ملنے چاہیے ٹھیک ہے نا کشمیر کے اندر ڈویلمنٹ ہو جیسے ہمارا آزاد کشمیر کا لیدہ وزیراعظم ہے ایسے جمبو کشمیر کا لیدہ وزیراعظم وہ ان کی قبینا ہو ان کو گرانٹ دی جائیں وہ ایک لیدہ جیسے گلگت بلتستان ہے وہ اپنے طریقے سے زندگی گزارے نہ انڈیا انوالو کرے نہ جو کشمیریوں کی مرضی ہے اسی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے بلکل جی پاکستان کی عوام کی رائے آپ نے جانی اور یہ بڑی ایتھینٹک چیز ہے کہ اگر ہم نے آئی تک کچھ کیا نہیں تو کس بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اگر ہم چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کی ڈویلمنٹ کے لیے کچھ کریں کشمیر کی لوگوں کے لیے کچھ کریں تب ہی ہم اس بات کو کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام منظور احمد کیا کرتے ہیں رگڑائی کا کام رگڑائی کا پتھر وغیرہ ماربل کا کام کرتے ہیں آپ کا نام انکل محمد اختر آپ بھی ماربل کا کام کرتا ہوں مزدور آدمی ہوں آج کا میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کس کا ہونا چاہیے یہ کشمیر مسلمانوں کا حصہ ہے جہ مسلمانوں کے لادہ ہوا ہے جہ آپ مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم لے کے چھوڑے گے انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے تو ہم نے آج تک کشمیر کے لئے کیا کیا ہے یہ بتائیں پاکستان ہے ہم نے بہت کربانی دی ہوئی ہیں کیا کربانی دی ہوئی ہیں وہاں جاکہ جنگ لڑی ہیں سب کا سارا کام کیا ہم نے ان سے ساروں سے لڑے ہیں ان سے لڑے ہیں ہندستان والوں سے غیر مزد سے مسلمانوں کے ساتھ موسلمان وہ تو میں بھی مسلمان ہوں لیکن یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پاکستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہونا چاہیے ایسے ہی ہے تو پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا گیا پچھتر سال میں یہ تو دیکھو جی کوشش کرتے ہیں جی لیدہ ہو جائے ہمارا مسلمان لیدہ ہونے کی بات دور ہے جیسے کوئی کام ہوتا ہے نا کوئی در ریلوے بنا دی ہاں انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا آپ بتائیں جی انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا پھر ہم کس بات پر یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا کشمیر ہماری جان بھی حاضر ہے کشمیر کے لیے ہم جانے کے لیے تیار ہیں ابھی بھی ساتھ تم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو لگتا ہے ہماری جان دینے سے کشمیر کا کوئی فائدہ ہو جائے گا ہماری جان چلی جائے کشمیر ہمیں مل جائے ہمیں اس سے زیادہ اور خوشی نہیں ہے ابھی تک آج تک ہم نے آپ کے کشمیر کے لیے نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا با ایسے باتیں ہی کرتے ہیں سب حکمران ایسے باتیں ہی کرتے ہیں آمن جی کچھ بھی نہیں کرتے آپ کچھ بولنا چاہیں گے ٹھیک ہے آپ ایک چونتے ہیں اگر میرے بھائیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی جو یہ کہتے ہیں بھ survivesanti agricultural tolerant ض bisher امران خان برا نہیں ہے یہ جو کہہ رہے مینک اس کی اگر وہ بھی گئی کام کہتے ہیں کشمیر ہمارا پاکستان ہے لیکن ہمارا پاکستان ہے لیکن ہم نے اس لئے ان کے لئے کچھ نہیں کیا نہ انہوں نے ہمارے لئے کچھ کیا نہ ہم نے کچھ کیا جی تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں بچے کہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے وہ تو ہمارے سے کہتے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے یہ اصل بات ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کشمیر ہمارا ہے تو اس وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا یہی بات چلے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ملے گا کشمیر میں لاس میں یہ بتا دیں ہماری حکمران کوشش کرے نا انشاءاللہ کشمیر ہمیں ملے گا ہمارے مسلمان بھائی ادھر رہتے ہیں ہاں جی ہماری کوشش ہو جائے گی کہ ہر حال پہ کشمیر ہمیں ملنا چاہیے ملنا چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام چودری عمران علی کیا کرتے ہیں ماربل کی شاپ ہے ماربل کی شاپ ہے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے تو بتائیں کشمیر ہمارا کیسے ہے جی کشمیر ہماری شارع ہے کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ اسے ہم لے کے رہیں گے چاہے پاکستان دعو پہ اپنی لگ جے کشمیر ہمارا ہے اور ہم لے کے رہیں گے جوتییں ماریں گے ننگا کریں گے انڈیا کو جیسے بھی کریں گے اللہ کی فورس ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی فورس ہمارے ساتھ ہے آج تک پھر پاکستان نے ہم لوگوں نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آج تک پچھتر سال میں ہم نے ان کے لیے کوئی بات بتائیں کوئی کام بتائیں ایسا جو ہم نے ان کے لیے کیا ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا ہم نے شرم والی بات یہ شرم والی بات ہے ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی جلسے جلوسوں کے علاوہ یہ میں بہت میند کا کام ہے بڑے جذبے کا کام ہے یہ جنگ سے ملے گا ویسے نہیں ملے گا یہ ڈڑتے ہیں نوازی حکومت ویسے ان سے بہت زیادہ ڈڑتی ہے ان کا دوستان ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آج تک ہم نے کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں پاکستان نے ہم لوگوں نے تو پھر کشمیری کیوں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے اگر انڈیا کی بات کی جائے وہ وہاں پہ ریلوے بھی بچھا